محمد نبینا بی نور وادینا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مفتی سید فہیم آپ حضرات کی خدمت میں لے کر آیا ہوں چاند رات کا بہترین وظیفہ دوستو اج سے پہلے کہ میں آپ حضرات کو چاند رات کا بہترین وظیفہ بتا دوں ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ کسی بھی وظیفے کے کامیاب ہونے کے لیے فائدہ مند ہونے کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ کہ اس وظیفے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہوں اسی وقت اس وظیفے میں جان آئے گی جاندار وظیفہ وہ مانا جائے گا جس وظیفے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہوتے ہوں اس لیے کہ جب وہ راضی ہو جائیں گے جب اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے تو ہم سے اللہ راضی ہو جائیں گے جب ہم سے اللہ راضی ہو جائیں گے تو پھر پوری کائنات بلکہ میں کہوں کہ دونوں جہاں کی جو نعمتیں ہیں جو برکتیں ہیں جو رحمتیں ہیں جو ضرورتیں ہیں وہ پوری ہماری ہو ہی جائیں گے تو آئیے جانتے ہیں کہ چاند رات کا وظیفہ ہے کیا جب ہم غور کرتے ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم چاند رات کو کس وظیفے پر عمل کرتے تھے کیا کرتے تھے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے ختم ہونے کا رنج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا کرتا تھا صحابہ اکرام غور کرتے تھے اور ندامت کے اندر رہتے تھے کہ ہائے ہم نے رمضان کا صحیح استعمال نہیں کیا حالانکہ ان کے جتنا اچھا رمضان کا استعمال شاید ہی دنیا میں کوئی کر سکے لیکن ان کا انٹینشن یہ ہوتا تھا انہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے چاند رات کا وظیفہ کہ ہمیں اپنے رمضان کے وقت کو بیکار کرنے پر ندامت ہونا چاہیے افسوس ہونا چاہیے ہمیں رنج ہونا چاہیے کہ ابھی چاند نظر آنے والا ہے اور رمضان ختم ہونے والا ہے اور یہ رحمتوں کی برکتوں کی بہترین جو گھڑیاں تھیں وہ گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں اس پر ہمیں ندامت ہونا چاہیے چاند رات کا وظیفہ میرے دوست تو سنت سے تو یہ ثابت ہوتا ہے احادیث میں تو یہ معلوم ہوتا ہے اور سیرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو رمضان کے چاند کا وظیفہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے اور جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاند رات کے وظیفے کے طور پر یہ عمل کرتے کہ اپنے آس پاس کے لوگوں میں دیکھتے کہ کون ایسے ضرورت مند ہے جن کے پاس عید کے کپڑے تک موجود نہیں ہے کون سا ایسا گھر ہے ابھی تک عید کا سودا نہ آیا ہو کون سا ایسا گھر ہے جن کی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوئی حالانکہ عید سر پر ہے بس کل عید ہونے کوئے لیکن ان کے گھر میں ایسی چیزیں نہیں ہیں جن سے وہ عید منا سکیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اور تابعین تبع تابعین اور اللہ کے اللہ کے ولیوں نے یہی وظیفے پر عمل کیا کہ انہوں نے اپنے گھر کے آس پاس اپنے خاندان کے لوگوں میں غور کیا اپنے دوست احباب میں غور کیا کہ وہ کون ہیں جن کے پاس عید کے سامان اب تک نہیں پہنچے ہیں ان تک عید کے سامان انہوں نے پہنچائے ہیں ایک اور چیز ہمیں صحابہ اکرام کی زندگی سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتی ہے وہ یہ کہ اس رات کو لیلت الجائزہ انہوں نے سمجھا اس رات کو اللہ سے انہوں نے دعائیں مانگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پانچھے راتوں کا ذکر کیا ہے کہ ان راتوں میں اللہ رب العزت دعاوں کو قبول کرتے ہیں ان میں عید کی چاند رات بھی ہے یعنی بقرعید کی بھی اور عید رمضان کی بھی چاند رات جو ہوتی ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلت الجائزہ ہے اس رات اللہ دعائیں قبول کرتے ہیں تو آج کا وظیفہ ہمیں یہ ہونا چاہیے لیلت الجائزہ چاند رات کا وظیفہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے خوب دعائیں کریں کہ اللہ رب العزت آج کی رات رمضان کے پورے روزوں کی مزدوری دینے کے لیے گویا کہ تیار ہوتے ہیں اور ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ آج کی رات خوب دعائیں کریں اللہ سے خوب دعائیں کریں اور اللہ سے جو مانگنا ہو ہم مانگ لیں اور اسے پالیں یہ ہے حقیقی وظیفہ رمضان کے چاند رات کا اور جب ہمیں چاند رذر آئے گا تو اس وقت ہمیں دعا پڑھنی ہوگی وہ دعا بھی آپ یاد رکھ لیں اور ہمیں اس کا احتمام کرنا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھنے کا بڑا احتمام فرماتے اور چاند دیکھنے کے بعد یہ دعا پڑھتے اس دعا کو ہمیں یاد کرنا چاہیے اور ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرنا چاہیے دعا یہ ہے اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ ہم پر یہ چاند تلو فرماؤ امن کے ساتھ ایمان کے ساتھ اسلام کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ پھر ہم اس چاند کو گویا کے متوجہ ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ربی وربک اللہ اے چاند سن لے تیرا اور میرا رب اللہ ہے تو اس دعا کو پڑھنا مسنون ہے چاند دیکھ کر ہمیں چاند دیکھنے کا احتمام بھی کریں اور اس دعا کو بھی ہم پڑھیں اس کے علاوہ جو لوگ یہ بتاتے ہیں کہ فلانچیس ستر مرتبہ پڑھ لو فلانچیس ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھ لو ٹھیک ہے پڑھنے سے فائدہ ہوگا لیکن دوستو عملی وظیفے تک جب ہم نہیں جائیں گے یعنی کہ پریکٹیکل نہیں جب تک ہم اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رازی کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تب تک ہمارا وظیفہ مکمل نہیں ہو سکتا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا بات سمجھ میں آئی ہوگی اور میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ایک اور بات میں بتا دوں کہ انشاءاللہ اس عید میں بھی پسلی مرتبہ کی طرح اس عید میں بھی ہم آپ کو عید کا تحفہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے آپ سے گزارش ہے کہ آپ عید کے دن اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کو ضرور دیکھیں کہ آپ کے لئے اس کے اندر بہترین تحفہ ہم پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جزاک اللہ خیرہ